اسلام علیکم میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف ایسل محمد آج کچھ پاکستان کے اندر بھی ہمارے آرمی شیف نے یوٹ سے کچھ خطاب کیا ہے کافی بڑی تعداد میں کچھ ہم اس پر اپنا تججیہیں گے دوسرا گبین الخوامی معاملات ایسا ہے کہ معاملات جو بگڑتے جا رہے ہیں اور جیسے میں آپ کو اروتانہ بتا رہا ہوں کہ جنگ جو ہے پھیل رہی ہے اور مجھے ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ شاید سمندروں کے ذریعے زمین پر تباہی جو ہے آنے جا رہی ہے آہ وہ سمندروں کے ذریعے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آہ اس وقت جو پوزیشن ہے آہ بلیک سی میں آپ کو پتا تھا کہ روس اور یوکرین آرڈی لڑ رہے ہیں اور ان کی اس وقت بلیک سی میں چل رہی ہے لڑائی اور آہ وہاں پر جو معاملات ہیں اب ایک دوسرے کے فریٹس کو آہ حملے بھی کیا جا رہے ہیں اور ایک دوسرے کی تنصیبات کو نقصانی پہنچا جا رہا ہے آہ گو کہ اس وقت آہ بلیک سی کے اندر تھوڑے سی کارم ہے لیکن جنگ چل رہی ہے کیونکہ حملے تو بہرحال دونوں اس طرف سے ہوتے ہیں اور بلیک سی پر غبضہ کرنے کی کہانی بھی چل رہی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ریٹسی کا بھی معاملہ آپ نے دیکھا بہرہ اہمر وہ بھی شروع ہو گیا وہاں پہ جو حماس کا اور اسرائیل کی جو ایک لڑائی ہوئی اس لڑائی کے اندر اب وہ آپ کو دیکھیں کہ اس کے اندر سارے کے سارے جتنے مضاہمتکار تھے تری ایج جو ہیں جس میں ہوتی ہے اور اس بلہ اور حماس وہ تینوں لڑ رہے ہیں تو وہ پورے کا پورا ریٹسی بھی اس وقت جنگ و جل کا ایک صورتحال پیدا کر رہا ہے ساتھ ہی ساتھ ریٹسی بھی ہو گیا بلیکسی بھی ہو گیا اب ییلو سی جو ہے نا وہاں بھی گڑھ بڑھ جو ہونے لگی ہے کیونکہ نورتھ کوریا اور جو ساؤتھ کوریا کے درمین ہے وہ معاملہ بھی بڑا گرم ہوتا جا رہا ہے اور میں نے جب اس کی تحقیق کی تو پتا یہ لگا کہ ایک تو ہوتا ہے پہلے بھی ہوتا رہا ہے کوئی ڈریل شریل کا مسئل ہے لیکن اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بہت سیریس ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شاید نورتھ کوریا جو ہے ساؤتھ کے پر حملہ کر دے وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے آپ کو پتا ہے کہ وہاں سے خبر نکالنا نورتھ کوریا تو ویسے بھی خبر نکلنا بڑی مشکل ہوتی ہے لیکن جو دوسری ملکوں کی جو خفیہ دارے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یا کسی بات بھی آپ وہاں سے کسی جنگ کی خبر سن لیں کیونکہ جو شمالی کوریا کی جو قیادت ہے تیم آن یونگ وہ بلکل جو ہے پریپیر ہو چکے ہیں اور انہوں نے بہت ساری ایسی تیاریاں کر لی ہیں جو کہ کسی بھی ملک پر حملہ کرنے کے حوالے سے ہوتی ہیں تو اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ تین بڑے سمندر یعنی ریڈ سی ہو گیا بلیک سی ہو گیا اور ساتھ میں ییلو سی ہے اور سر ساؤ چینہ سی کو بھی اگر آپ دیکھ لیں اگر آپ تھوڑا سا چوتھے آگا جاں بڑے سمندر کی طرف تو وہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ تائیوان اور چینہ کا معاملہ بھی کہیں نہ کہیں چلی رہا ہے اور وہاں پر آپ کو دیکھیں مسلسل وہاں پہ مشکل بھی ہو رہی ہیں اور ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید جو تیسری جنگ عظیم پہلے تو ہمیشہ زمینوں سے شروع ہوتی تھی ہوایی سے شروع ہوتی لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ اگر تیسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو یہ پانیوں سے ہوگی اور پانیوں سے ہوتی بھی پھر یہ خشکی کی طرف آئی اچھا امریکہ کا مسئلہ وہ بھی ہے کہ امریکہ نے گزشتہ بھی چوبیس گھنٹے کے اندر تک بند تین بڑے حملے جو ہے نا ہوتیز مضاہمت کاروں پر کیے ہیں اور میں نے اب سے صرف تھوڑی در پہلے جب پتا کیا تھا مجھے یہ پیغام ملا ہے کہ وہاں پر ہوتیز کے اتنا کو زیادہ نقصان نہیں ہوا دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہوتیز جو میزائی کرتے ہیں وہ سارا جو انہوں کے ایک سسٹم کچھ انہوں نے ایسا رکھا ہے کہ وہ موویبل ہے مطلب وہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ایک جگہ سے مطلب انہوں نے کیا اور ہٹ کر کے چلے گئے اور مختلف جگہ سے ہٹ کر دیا وہاں سے چلے گئے تو اب ان کو بیسیکری تو جب وہ ان کو وہاں سے جب ٹارگیٹ ہٹ ہوتا ہے تو جواب میں جو امریکہ یا بریٹین اگر ان کو ٹارگیٹ کرتے ہیں تو وہ اسی جگہ پہ ٹارگیٹ کرتے ہیں جو کہ جہاں سے میزائی چلا ہوتا لیکن وہ وہاں سے موو کر جاتے ہیں وہ موویبل ہے جو سسٹم ان کا ہے سارا تو اس لیے وہ اتنا نقصان جو ہے نا ہوتیز کا نہیں ہو رہا اچھا ابھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ معاملہ ہوتی ہی سکتا لیکن مسئیبت ہی ہوگی اس کے اندر وہ سومالین کزاغ بھی کود گیا میں نے آپ کو ڈے بی فور یا سٹیڈی بتایا تھا اب سومالین کزاغ جو ہیں وہ بھی کود گئے ہیں اور انہوں نے وہ امریکن مہرینز میں نے آپ بتایا تھا کہ دو کے بارے میں بتا رہے ہیں لیکن میں نے آپ سکھا کہ دو نہیں ہے وہ چار ہیں دو لاپتہ ہیں لیکن دو کا تو قتل ہو چکا ہوتا ہے امریکہ نے بھی کنفرم کر دیا تو اس تمام صورت حال کے اندر نا مجھے یہ ساری اگر جو پکچر میں نے آپ کو دیس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ معاملہ جو ہے نا یہ بکھر رہے ہیں اور مطلب ایسے بکھر رہے ہیں کہ شاید کسی سے اب یہ سملے نہ اچھا دوسری طرف ایک تو یہ سارا غزہ کا معاملہ جو ہے جہاں سے لڑائی شروع ہوئی تھی وہ ابھی بھی جاری ہے جمالیہ کے اندر کل جو ہے القصام برگیڈ نے حملہ کیا اور آئی ڈی ایف کے تقیبان کو ساتھ فوجیوں کو انہوں نے جہانم واصل کیا ایک دن قبل جو ہے تقیبان کو چوبیس سے قریب چوبیس نہیں سوری یہ تو چوبیس بتا رہے ہیں سارا میڈیا لیکن میرے پاس اتا ہے کہ اٹھائیس سے قریب تھے اچھا وہ وہاں پہ جب یہ مارے گئے تو اب اسرائیل کے اوپر بڑا دباؤ آیا ہے اسرائیل نے فوری طور پر اپنی جو ایک سب سے خطرناک جو ان کی برگیڈ ہے اسرائیل کی جو کہ کہا جاتا ہے کہ بڑی زیادہ خونخوار برگیڈ ہے اس کو انہوں نے جناب واپس بھلا لیا اور کہا ہے کہ جناب آپ واپس آ جائیں کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ جو چوبیس مارے گئے ہیں لوگ کاتب برگیڈ اس کو کہتے ہیں وہ سنا چوبیس ساری اٹھائیس کے اٹھائیس جو تھے وہ کاتب برگیڈ کے تھے اور اسرائیل میں یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ کہ یہ کاتب برگیڈ ان کی جاتی ہے وہاں سے فتح ہر سوت میں یقینی ہوتی ہے لیکن یہ کاتب برگیڈ جو ہے نا اب نہ صرف ان کو شکست ہو رہی ہے ان کے لوگ مارے جا رہے ہیں بلکہ ان کے ٹینک اور وہ جو ان کے جو میزائلز کے جو ہیں جو اٹیکر جو ان کے سارے آرسنلز بکرا جو ہیں ان کو بھی ہے ان کو بھی دیسٹرائی کر دیا چھاپا مار کاروائیوں میں کس نے ہماس نے اور القسام برگیڈ نے تو اس لیے مجھے یہ پتہ لگا ہے صبح کیونکہ جب میں کرتا ہوں وی لوگ سے پہلے تو میں تھوڑا کچھ تھوڑے سی معلومات لے لیتا ہوں کہ کرنڈ کیا چل رہی ہے کیونکہ میڈیا کے اندر تو خبریں بہت کم بتائی جاتی ہیں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ چوبیس بتا رہے ہیں لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ اٹھائیس ہے اب میڈیا میں یہ بات آ رہی ہے کہ چوبیس تھے لیکن وہ پتاتے ہیں ٹینک کچھ نہیں ہے لیکن وہاں سے وہ لوگ بتاتے ہیں خود وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے اس میں ٹینک بھی تھے کچھ بکتر بن گاڑیاں اور کچھ آٹیکنگ آرسنل جو ہیں وہ بھی ان کے تباہ ہوئے اور اسی وجہ سے جو ہے پھر اسرائیل نے ان کو دوبارہ بلایا ہے اور لیکن کہا ہی جا رہا ہے کہ اسرائیل میڈیا کے اندر کہ ہم نے ان کو بلایا ہے کہ جناب وہ کچھ ان کو کچھ سوفیسٹیکیٹڈ ویپنز دیں گے بھی کیا دیں گے بھارے وہ یہ کہہ رہے ہیں لیکن جو غیر جانے بتاتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس وقت ان سے گھبرا گیا لیکن کیا سوالی بتاتا ہے گھبرانے کا مطلب یہ جنگ بند جنگ تو بند کرنے نہیں جا رہا اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ اسرائیل اس وقت تک جنگ نہیں بند کرے گا جب تک کہ امریکہ نہیں کہے گا یہ ظاہری طور پر کہا جا رہا ہے سارا آپ دیکھ رہوں گے کہ امریکہ سے وہ انتونی برنکن بھی کہہ دیتے ہیں ہم چاہتے ہیں تو اسرائیل کہتا ہے کہ نہیں ہم تو یہاں سے بالکل صفائیہ کریں گے آج حماس نے بھی کہہ دیا انہوں نے بھی کہتا ہے کہ دو ریاستی سلوشن ہمیں قبول نہیں ہے میں بھی سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے اسرائیل تو بنیادی طور پر ایک ناجائز ریاست ہے آپ نے قبضہ کر کے بنایا جیسے میں نے پہلے بھی کہا اور ہم کہتے بھی رہے ہیں بھئی اگر آپ نے ان کو ریاست دینا ہے تو ٹھیک ہے کینیڈا وغیرہ میں بہت ساری ادھر زمینیں ہیں اور شمالی امریکہ میں بہت ساری جگہیں ہیں وہاں کوئی اسرائیل کے اچھی ریاست یورپ کے اندر کسی چگہ آپ ایک ان کی ریاست بنوا دیں لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کسی کے گھر کے اوپر آپ قبضہ کر رہے ہیں وہ آپ دیکھیں کہ غزہ جو ہے چھوٹا سا ایک شہر ہے میں خواہد شاید کوئی مثلا لائک اسلامبادی ہوگا اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اتنے سارے بیس بائیس لاکھ سے زیادہ وہاں پہ نفری لوگ رہتے ہیں کس قدر کس طریقے سے وہ رہتے ہوں گے تو ایسی صورت خیال کے اندر وہ بھی آپ نے انسی چھنگ لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کچھ اس وقت اسرائیل کر رہا ہے وہ زیادتی ہے اور جو بھی اسرائیل کے حوالے سے کہتا ہے کہ دو ریاستی سلوشن ہونا چاہیے میں اس سلوشن کو حقیقی کو سلوشن نہیں سمجھتا باہر حالی میرا خیال ہے ادر ہینڈ جو ہے وہ لگے میں ہیں جناب رشیہ اور یوکرین دھڑا دھڑ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں اور آج علیہ صبح کیونکہ صبح صبح پاکستان کا ٹائم ہوتا ہے وہاں پہ کچھ رات کا ٹائم خارکیف کے اندر کیف کے اندر کوپیانس کے اندر انہوں نے بڑی زبردست حملے کی ہیں جس میں یہ پتہ لگا ہے کہ دوبارہ یوکرین کو بڑی زبردست ذکر اٹھانی کی بڑی اور میں نے آپ کو دی بی فور یسٹریڈی بھی بتایا تھا کہ یوکرین کے ایک عالی افسر نے بھی کہا تھا کہ اگر مغرب نے ہمیں مدد نہیں کی تو ہو سکتا ہے کہ ہم یہ جنگ ہار جائیں اب وہ بات ہو رہا ہے کہ ایسا بلکل لگ رہا ہے اور مسلسل جب بھی یہ حملہ کوئی رشیہ کی طرف سے ہوتا ہے اس میں یوکرین کو بڑا نقصان پڑھانا پڑھ رہا ہے اچھا ایک طرف تو یہ سارا سلسلہ عراق میں ایرانی ملیشیا پر زبردست حملے ہوئے ہیں جناب اور اس کے اندر بھی سنایا ہے کہ کچھ معاملات ہوئے ہیں نقصان پہنچا ہے لیکن مجھے نقصان کی اطلاع نہیں پہنچی لیکن جواب کے اندر جو کاروائی ہوئی ہے امریکہ پہ جو دو حملے مزید کی ہیں انہوں نے جواب میں وہ حملے جناب زبردست ہوئے ہیں اور اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو شام کا جو صوبہ ہے دیر و زیر مجھے بتایا گیا ہے کہ وہاں پر جناب فوجی اڈے پر حملہ ہوئے اور اس میں تقریباً دو امریکنز مارینز جو ہیں مارے گئے کنفرم ہے کچھ لوگ شہید بھی ہوئے سوری کچھ لوگ زخمی ہوئے تو اس تمام صورتحال کو اگر آپ دیکھتے ہیں اگر پورا موازنہ کریں تو آپ کو کہیں سے بھی نہیں لگ رہا کہ کہیں سے کوئی امن یعنی عراق یمن ہوسی سومالینز ایران چار پانچ دوسری مضاہمتی تنظیمیں اور ساتھ میں یہ سارے معاملات اور پھر برطانیہ کا بھی حملے کرنا ہوسیوں کے اوپر اور ہوتی قبائل کا کوئی مطلب مسلسل جواب وہاں سے آنا اور ان کے ساتھ پھر سومالین کا مطلب آپ اگر صورتحال کو دیکھیں تو آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ کوئی کم پڑھ رہا ہے یا آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ کوئی پیچھے ہٹ رہا ہے آپ کو یہ کوئی نظر نہیں آ رہا ہے کہ کوئی حقیقت میں جنگ بندی کی بات کر رہا ہے معاملہ آگے سے آگے بڑھ رہا ہے اور اگر اس کے اندر حضباللہ فل فلیج اگر شامل ہو گئی کیونکہ ابھی تک تو معاملہ چل رہا ہے وہ جواب تو دے رہے ہیں اسرائیل کو وہاں سے جولان کی پاڑیوں پر عددہ دور لبنان کے قریب جو ہیں وہاں پر لیکن اگر فل فلیج اگر حضباللہ آ گئی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ فل فلیج ایران بھی آئے گا اور پھر یہ معاملہ میں جیسے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پھر یہ کنٹرول سے بہار ہوگا تو شاید کوئی کنٹرول نہ کر سکے یہ تو سارا معاملہ ہے دوسرا ایک چیز یہ کہ امریکہ کا میں نے آپ کو کہا تھا کہ ڈانلڈ ٹرم جو نا وہ کامیاب ہوتے جا رہے ہیں نیو ہیم شائر پہ بھی ان کو کامیابی ہوئی ہے اور دیکھیں کیا ہوتا ہے لیکن مجھے تو نظر یہ آ رہا ہے کہ شاید بائیڈن صاحب کو جانے ہی پڑ جائے گا کیونکہ بائیڈن نے جو گھڑ بڑ کی ہے نا ہماس کے ساتھ جو اسرائیل کے ساتھ مل کر مجھے لگتا کہ شاید ان کو مہنگا پڑ جائے اچھا دوسرا یہ تو تھی تھوڑی سی بھار کا میں نے اپنے اپنے آپ کو تجزیہ بتا دیا آپ کو سولہ سترہ منٹ کا ویلوگ ہوتا ہے اس میں ساری دنیا کو پاکستان کو بھی کرنا پڑتا ہے پاکستان کے حوالے سے جو آج کی سب سے بڑی اہم خبر ہے نا وہ تو یہی ہے کل تو آپ نے دیکھ گیا ہے وہ قاضی فازی صاحب نے قاسم سوری کے حوالے سے بات کی تھی کہ وہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا میری سمجھ بھی نہیں آتا کہ وہ کس طریقے سے انہوں نے بات کی ہے کہ ان کے اوپر آرٹیکل سکس لگائیں بھی سمجھ بھی نہیں آتا کہ ادلیہ کو پتہ نہیں ہے کہ سکسٹی نائن آرٹیکل میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں جب یہ انہوں نے پہلے آر رولنگ دی تھی زمانے میں جب یہ معاملہ ہوا تھا آرٹیکل سکسٹی نائن کے ثورت آپ آدلیہ مداخلت نہیں کر سکتی تو ایک طرف تو ہمارا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں خود آئین کو وائلیڈ کر رہے ہیں تو یہ میری سمجھ بھی نہیں آتا کہ کیوں ایسی انہوں نے بات کی اور پھر دوسرا یہ تو توٹل انہوں نے قسم کا مجھے پولیٹیکل بیان نظر آتا ہے ایک طرف تو قاضی فائی صاحب آپ کہتے ہیں کہ جو عدالتوں کے خلاف بات کرے گا جو عدلیہ کے خلاف بات کرے گا جو عدلیہ کی پوزیشن کو وائلیڈ کرے گا تو پھر آپ سرکار کو بھی تو پکڑے نا ہائی کورٹ در سے کہتی کہ ان کو مت پکڑو چھوڑ دو اس کو کوئی نہیں پکڑے گا کوئی بھی نہیں کرے گا اور فوراں ادھر ہائی کورٹ کا حکوم آتا ہے دوسرے ان کو پکڑ کے اندر کر دیتے ہیں تو اس پہ بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا مطلب اگر عدلیہ کی کوئی توہین نہ کرے کسی جیج کو کوئی برا نہ کہے کسی فیصلے کو کوئی نہ کرے تو صرف وہ ہے وہ عوام کے لیے ہے کہ عوام میں سے مطلب میرا سر کڑ جائے میں سات زیادتی جو میں آواز نہ لگا ہوں یا میرا کوئی گھر والا آواز نہ لگا ہے اس کے پر جی آئی ٹی لگ جائی لیکن اگر حکومت کے سرکار کے لوگ اگر آکے بڑا غرق کر دیں عدلیہ کا بھی کر دیں سب کچھ کر دیں آئین کا بھی ستہ ناس کر دیں ایجنسی کے لوگ ہوں کوئی پولیس ہو یا کوئی بھی ایکس ویز ایٹ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تو یہ مطلب یہ کونسا ایک بطیرہ چل رہا ہے میری سمجھے بھارہ لیے سلسلہ سارا بہار ہے عام اندخابات کے بارے میں کہا جا رہا ہے جناب کے ڈھائی لاک سے اوپر جو ہے پونے تین لاک کے قریب انہوں نے فوج مانگی ہے کہ فوج چاہیے ہوگی اب یہ بات ایک میری سمجھ سے بالکل بہار ہے کہ ہم کس طریقے سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے حالات درست ہو رہے ہیں جس ملک کے اندر دیکھئے ووٹنگ سسٹم میں نے آپ کو پہلے کہنا ووٹنگ سسٹم جو ہے جمہوریت کی سب سے پہلی سیڑھی ہے جو ہوتا نا پولز ہم جس کو کہتے ہیں جمہوریت کی سب سے پہلی سیڑھی پر قدم رکھنے کے لیے آپ کو پونے تین لاک فوجی چاہیے جناب آپ کو اپنی ریاست کی عادی فوجی قوت چاہیے جمہوریت کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھنے کے لیے تو آپ مجھے بتائیے جب پہلے دن آپ کو پونے تین لاکھ اگر آپ کو چاہیے فوج تو پھر آگے جمہوریت کو چلائیں گے کیسے آپ سسٹم کی تبدیل کرنے کی کوشش کریں اس بات کے پر کوئی نہیں جا رہا آج ہمارے آرمی جیف صاحب نے باتیں کی ہے بہت اچھی بات تھی میں فوج کو برانی کہتا ہے لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے کچھ نوجوانوں سے بات کی ہے نوجوان کہا جاتا ہے کہ میں نے سنا تھا کسی سے یہ کیوں کیا ڈوڑھوں نے چلا ہوا کا chịتا ہے انہوں نے چلا کہا ہے فرسٹسٹیشن کا شکار نہیں ہے نوجوان مائی فرسٹسٹیشن کا شکار ہیں اور نو نحال بھی فرسٹسٹیشن BECÖNUNGO دودھ نہیں مل رہا ہے نوجوانوں کو نوکریہ نہیں مل رہی اور گھوڑوں کو کیا کہتے ہیں دوائیے نہیں مل رہی ہیں ان کو آخری زندگی کا ٹائم ہو کرتا ہے فرسٹیشن کی پوری جہاں ریس پر پوری قوم فرسٹیشن کا شکار ہے انہوں نے باڑی کچھ کہی انہوں نے بات ہے ایک بات تو مجھے کہی کہ یہ بات انہوں نے کہا کہ جناب مطلب یہ ہے کہ اداروں کو براہنہ یہ بات میں ان کی حمایت کرتا ہوں میں خوش ان اس بات کے پر کہے اداروں کو براہنہ ہی کہنا چاہئے اداروں کے اندر جو ہے کچھ لوگ بوئی ہوتا ہے یہی بات ہے جو ہمیشہ سے میں کہتا ہوں جس پہ آپ لوگ مجھے برا کہتے ہیں کہ فضل صاحب آپ اسٹیبلیشن کے ہمایت کرتے ہو میں ہمایت نہیں کرتا میں کہتا ہوں ادارے کو برامت کا ادارے کندھ جو لوگ ہیں ان کے پر امولیو ٹائم آرمی چیف صاحب نے ایک بات یہ کہی کہ بھئی نہ وہ دوسرے ملکوں کے اندر بھی ہوتا ہے کیا کہتے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس وغیرہ تو وہاں تو کوئی چھنگامہ نہیں ہوتا بھائی سوالی پہ جہاں ووٹ آف نو کانفیڈنس انہوں نے برطانی اور بھارت کی میں بتاتا ہوں نام مختصر آپ کو بھارت کی مثال دیتی تو جناب آرمی چیف سے کسی نے کوئی کہے وہاں یہ کہہ دیتا کم از کم کہ جناب بھارت اور برطانی کے اندر امریکن ڈانلڈ لوگ کی طرف سے پرچہ نہیں آتا آپ یہاں پہ اس کو ہٹا دیں ورنہ آپ کو سزا دی جائے گی وہ جو نا وہ خالص سرطن ایک پولٹیکل وہ ایک 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 سرسائز ہوتی ہے تو اس کا پاکستان کے ساتھ تو موازنہ کری نہیں سکتے دوسرا ایک بات اور یہ کہی ہے انہوں نے کہا کہ جناب کسی نے پوچھا کہ جناب آپ یہ حکومت چلنے کیوں نہیں دیتے پورو تو انہوں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ملک کو توڑا ہو تو کہ ہم اس کو پانس سال تک برداشت کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنویجو کی حکومت گئی وہ بھی ملک توڑا تھا بین ازری کی حکومت دو دفعہ گئی وہ بھی ملک توڑا لئی تھی نوازشیو کی حکومت توڑی گئی دو تین دفعہ تو اس کا مطلب وہ بھی ملک توڑا تھا جب سارے ملک توڑے تھے تو دوبارہ یہ پھر دوبائے ہیں کیوں یہاں پر سوال تو بندہ ہے نا مطلب آپ نے یہ کہا ہے کہ ہم اس لئے توڑتے ہیں حکومتیں کہ وہ ملک توڑا تھا بھئی اگر ملک توڑنے والے ہیں تو پھر کسی دوسروں کو لے کر آؤ پھر دوبارہ ان کی پیکٹس کیوں ہے اب عمران خان کو میں سلینی شامل کروں گا کہ عمران خان کا تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ اس کے لئے تو خیر امریکہ کی طرف سے حکم آئے تھا اور ان کے لئے بھی امریکہ سے بھی حکم آتا ہے ایسی بات نہیں ہے یہ بس ہمارے ہمارے آرمی چیف صاحب جو ہے نا وہ شریف آدمی ہے انہوں نے بس تھوڑی شرم رکھ لی ان لوگ کی ورنہ آتا حکم ہی صحیح ہے یا تو پھر آرمی چیف کو کسی نہ غلط بتایا ان کو کوئی بہکارہ آیا تو یہ ساری صورتہل ہے دوسرا ایک بات وہ میں دیکھ رہا تھا ہمارے شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے اچ کمال بات کر دی وہ کریں کہ جناب ہمارے پاس تیل ہے نا گیس ہے ہمارے پاس نوجوان ہے اچھا اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ جائے نا نوجوانوں کب تیل کی بھٹی میں یعنی اب گیس تو ہے ہی نہیں نوجوانوں سے آگ لگائیں نوجوانوں کو پہلے گھر میں جیتے گھر میں نوجوان ہے وہ آگ لگایا اور لگا کے بیٹھ جائے تاکہ اس کے گھر کے اندر روٹی پکے اور گیس نہیں تو گیس کبھی نوجوانوں کو سب لوگ اپنے اپنے نوجوانوں کو تیار کر لیں کیونکہ تیل گیس تو ہے نہیں اور نہ پیٹرول ہے نہ گیس ہے نوجوان ہمارے پاس ہیں ان کو لگا ہوا اور بطور ایندھنے استعمال کرو پتہ نہیں کس قسم کی آر یہ ہمارے آجیب ہمارے کو لیڈرز مل گئے ہیں بیگرز آر نوٹ چوزر یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے بارال دوسرا یہ کہ آرمی چیف کی یہ بات بہت اہم تھی آج اور دوسرا یہ یہ ہے کہ آج اڈیالہ جیل کے اندر سائفر کیس میں چار گواہوں کی جناہ مکمل ہو گئی ہے اور بہرحال میں نے کچھ تھوڑا سا دیکھا معلومات کی ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ یہ انہوں نے سزا دینی ہے سزا تھوڑا سی نرم کر دیں گے لیکن سزا انہوں نے دینی ضرور ہے اسد مجید کو دیکھیں آپ اپنے بیان سے پورے پھر گیا اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ دھمکی بھی تھی جب وہ پہلے بات ہوئی تھی آپ نے ان کو ڈیمارش بھی کیا سب کچھ کیا آج وہ اسد مجید دیا رہا ہے کہ نہیں جناہ وہ دھمکی نہیں تھے بھئی دھمکی اور کیا ہوتی ہے واضح طور پر انہوں نے کہا تھا اگر تم نے اس کو نہیں گراتے تو تمہیں سزا بھوکت نہیں پڑے گی واضح طور پر آپ نے دیکھا دھمکی تھی اگر دھمکی اگر تھی آپ نے پھر اس کے بعد جب ہی تو ان کو ڈیمارش کیا ادھر مداخلت نہیں ہوتی تو پھر ڈیمارش نہیں کرتے اچھا جب وہ مداخلت بھی آگئی دھمکی ہے اچھا آپ نے ان کو کہہ کر ان کے کہنے کے بعد آپ نے عمران خان کو حکومت سے نکال دیا تو پھر وہ سازش ہو گئی یعنی دھمکی بھی ہو گئی مداخلت بھی ہو گئی سازش بھی تینوں چیزیں تو ہوئی ہیں اب یہ کیا تلاش کر رہے ہیں تو یہ سارا جو ہے معاملہ اس کا میرے اب لبے لو باب جانے تمام پاکستان کی صورتحال کا یہی ہے کہ جب تک قوم اگر نہیں اٹھے گی جب تک قوم نہیں اٹھے گی آپ کو عمران خان کے لیے نہ انصاف ملے گا نہ خود قوم کو اپنے لیے انصاف ملے گا قوم کو اٹھنا ہوگا ایک سات لاکھوں کی تعداد میں کروڑوں کی تعداد میں اکلنا ہوگا اور یہ بتانا ہوگا کہ یہ ملک ہمارا ہے یہاں پر فیصلے ہماری مرضی سے ہوں گے یہاں پہ کوئی واشنگٹن کا کوئی بیجنگ کا کسی ماسکو کا اagnwich ہے ہاں دوست ہیں ہمارے مشورہ دیں ہمیں مشورہ لے کے چلیں گے لیکن ہم کسی کے غلام نہیں ہوں گے اب کہا جاہ آج آرمی چیف صاحب نے کہا تھا کہ جناب قائد کی بات ہونی چاہیے حافظ صاحب نے کہا کہ قائد کا نوجوانوں سے بات کی کہ قائد کی بات ہونی چاہیے اللہ اقبال کی بات ہونی چاہیے تو آپ کو معلوم ہو جائے کہ قائد عظم نے کہا تھا کہ ہم کسی کو غلام نہیں ہوں گے آپ کو یاد ہوگا جب لیاقت علی خان ہیری ٹرومن سے ملے تھے امریکن صدر سے تو انہوں نے کوریا کے لیے فوجے مانگی تھیں تو لیاقت علی نے کہا تھا کہ absolutely not جب اس نے absolutely not کہا تھا تو اس کو گولی لگی گی دی دوسرے نے absolutely not کہا وہ جیل میں پہنچ گیا تو قائد اور اقبال کے افکار کو اگر ہم نے دیکھنا ہے تو صحیح معنوں میں دیکھنا ہے تو اس کے بعد یہ ریاست حقیقت میں ایک اسلامی فلاہی ریاست بنے گی ورنہ پھر آپ کو پتا ہے کہ ہم جسے کہتا ہے کہ اس کا نام پھر اسلامی جمہوری ہے پاکستان کے بجائے اسلامی جمہوری ہے کچھ بھی آپ رکھ دیں کیونکہ نہ یہاں اسلام نظر آ رہا ہے اور نہ مجھے یہاں جمہوریت نظر آ رہی ہے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے فیصلہ آپ نے کرنا آج کے لیے تو نہیں اپنا بہت خیال لکھی گا اللہ حافظ جمہوریت نظر رہا ہے موسیقی